سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برج کوس سٹار سیگٹیریز سب سے پہلے دو ضروری اور اہم باتیں جو میں ہر بار بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کی صدقہ اور پڑھائی وڈیو کے انڈ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا اور جو میں ہرس کا بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پر جادو تو نہ ہوگا نظر بد ہوگی ان کے حالات یکثر مختلف ہوں گے یعنی اگر میں نے بتایا کہ اس مہینے آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو ان کے اس مہینے حالات برے ہوں گے جو کہ پہلے سے ہی ہوں گے اب بات کرتے اپنی وڈیو کی تو سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کے بارے میں بزنس مین ایک فیکٹری آنر سے لے کے ایک ریڈی والے تک جو ہوتا ہے وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس مہینے آپ کے جو بزنس ہے وہ انشاءاللہ تعالی درمیانہ سا رہے گا نہ بہت برا نہ بہت اچھا مگر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی تو اس لیے میرے خیال میں تو یہ اچھا ہی کہا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے برا ثابت ہوگا آپ کو اس مہینے نقصان ہونے کے مثلا نوکری جانے کے چانس ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں سیدھی بات بھی لوگ الٹی سمجھیں گے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے صدقے کی لاپروائی نہ کیجئے گا اپنا ہفتے میں کم سے کم ایک بار صدقہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا دے دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات نہیں ہوں گے یہ مجھے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے باقی جو اللہ کی ذات کو منظور آپ اپنی طرف سے کوشش کریں اور اپنی زبان پر تعالی لگا کر رکھیں یہ دو چیزیں آپ کو اس چیز سے بچا سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے بارے میں تو جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لئے مہینہ جو ہے اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لوگوں کو اس مہینے کے اندر نوکرییں ملیں گی اگر آپ کوشش کریں گے تو گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوگا جو کہ آپ کے سٹار کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ آلسی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جھولی میں پڑی رہی چیز کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نوکری جھولی میں نہیں آئے گی گھر سے باہر نکل کر محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد اب بات کرتے ہیں جو لوگ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے جو لوگ تو ہیں شراکت کے اندر کاروبار کرنے والے ان کے معاملات دوسرے ساتھی کی وجہ سے یا باقی جو دوست ہیں یا جتنے ہیں دو ہے تینے چار ہیں ان کی وجہ سے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ان کا اس بارے میں زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے اندر دوسرے لوگوں کا جو ہوتا ہے ستارہ وہ بھی شامل ہوتا ہے ان کے نصیب بھی شامل ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نصیب اتنے اچھے نہیں ہوتے ساتھ والے کے اچھے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمیں بھی اچھا رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے ہوتے ہیں اس کے نہیں تو اس کے ذریعے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا بھی چلا جاتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس کام کے اندر شراکت کے کاروبار کے اندر تو دیکھ پھال کر پھر کام شروع کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ساتھ کرم کرے گی اب بات کرتے ہیں جو بیرون ملک سفر کرنے والے ہیں ان کے لئے آپ کا اس دفعہ آپ کے سٹار کے اندر بہتری تو بہت زیادہ ہے جانے کے چانس بھی بہت زیادہ ہے دو چیزوں کا مسئلہ آپ کے لئے زیادہ بنے گا ایک تو آپ کو جا کر اگر آپ نئے ہیں تو جا کر آپ کو کام ملنا بہت مشکل ہو جائے گا کام اتنی آسانی سے بہت زیادہ ہے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اب بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے سب سے پہلے یہ بتا دو یہ ان بچے بچیوں کے بارے بتا رہا ہوں جن کے اوپر جادو ٹونہ نہیں جن کے اوپر رشتوں کی بندش نہیں تو آپ کا اس مہینے معاملات بہت اچھے رہیں گے لڑکیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان کا خاندان کے اندر سب سے زیادہ چانس ہے خاندان کے باہر تھوڑا کم ہے لڑکوں زیادہ ہے خاندان کے اندر کم ہے مگر رشتہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہے یا مسبب الاسباب بہترین ورد ہوتا ہے رشتے کے لیے آپ کو یہ چلتے پھرتے کرتے رہنا چاہیے اب بات کرتے ہیں جو بچے اور بچیوں محبت کی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو آپ کے لیے یہ مہینہ کافی مناسب رہے گا آپ کو چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کریں انشاءاللہ آپ کی ہر بات اس چیز کے اندر مانیں گے پر جائز ہوئی تو اب ہر بندہ اپنی عقل رکھتا ہے اگر کوئی ایسی بجوڑی ایسی جوڑی ہوتی ہے جس کا جوڑ نہیں تو اس میں اعتراضات تو لازمی اٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی کمیات اللہ کی ذات نے ہر کسی کو دی ہیں کوئی بھی بغیر کمی کے نہیں ہے مگر لوگ دیکھتے نہیں اس لیے ذرا احتیاط کے ساتھ بات کریں تو مگر اس وقت آپ کو چانس بہت زیادہ ہے آپ کے ہاں ہونے کے انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات کرم کرے گی اور آپ کی زید بھی مانی جائے گی بات کرتے ہیں جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لئے مہینہ درمیانہ سا ہے جو عام اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اولاد ہونے کے چانس ہیں اگر زیادہ کوشش کریں گے تو باقی اگر گھر بیٹھے بس باتیں کریں گے تو پھر دمائیوں کے سرات ویسے ہی ہیں جو پہلے بھی تھے یعنی کہ اتنے زیادہ چانس نہیں ہوں گے آپ پر دمائیاں نارمل ہی اثر کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس لئے آپ کو پہلے سے تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی ہی پڑے گی آپ کے لئے یا مصوروں کا ورد یا مصوروں یا رحمانوں ان دو لفظوں کا ورد آپ کے لئے کافی بہترین ثابت ہوگا جو بچے بچیاں پڑھائی کرتی ہیں ان کے لئے مہینہ نظر بد کی وجہ سے برا ہوگا اگر آپ کو نظر بد نہ لگی تو پھر بہت اچھا ہے اور اگر آپ کو اچانک پڑھائی کرتے ہوئے سر میں درد آنکھوں کا بھاری ہو جانا آنکھوں سے پانی آنا یا کمر میں تکلیف ہو جانا اور پڑھائی چھوڑنے کے تھوئی دیر بعد وہ چیز ٹھیک ہو جائے تو یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو ان دونوں سے کوئی مسئلہ ہے یا جادو کا یا پھر آپ کو نظر بد کا مسئلہ ہے اپنا صدقہ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے معاملات اچھے رہیں گے جو لوگ اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی اس سٹار کے لوگ عورتیں اور مرد اس بار تھوڑا سے علیدہ علیدہ ریاکشن دیں گے عورتیں تھوڑا سی خاموش رہیں گی اور جو مرد ہیں وہ زیادہ اگریسیب ہوں گے ان کی بات آگے مانی بھی جائے گی ان کی کچھ ایسی باتوں کا بھی قدر ہوگی کہ کچھ باتوں کے اندر وہ سچے ثابت بھی ہوں گے مگر پھر بھی اپنے غصے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ اسی بات میں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی یعنی کہ سیدھی سیدھی بات کروں تو اس سٹار کی عورتیں جو اس بار لڑائی کم کریں گی اس سٹار کے مرد جو ہیں وہ لڑائی زیادہ کریں گے اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی اگست اور محرم انہوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر دروڑ ابراہیمی یارہ بار یا واجدو ایک سو ستر بار یا ماجدو دو سو تیس بار یہ مرد حضرات کے لیے اب میری ماں و بہنوں کے لیے یا قیوم لفظ یا قیومو معذرت کے ساتھ یا قیومو دو سو اسی بار یا قادرو ایک سو ستر بار یہ آپ کی پڑھائی ہے اب آپ کا صدقہ پانچ چھٹاک بڑا گوشت آپ نے لینا ہے بون لیس ہو ہڈی والا نہ ہو درمیانی بوٹی ہو بہت بڑی بھی نہیں بہت چھوٹی بھی نہیں وہ آپ کے سویرانے میں اپنے سر سے ساتھ بار وار کے مہینے کے شروع کے دنوں کے اندر یہ آپ پہلے پورے ہفتے میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں تو اپنے سر سے ساتھ بار وار کر آپ نے کسی ویرانے میں پھیکنا ہے جہاں پرندے ہوں جانور ہوں اگر کوئی ویرانہ نہ ملے تو کبرستان سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ پرندے ہوتے ہیں تو وہاں آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہتے ہوئے پانی میں یعنی کہ نہر جو ہے اس کے بعد دریا وغیرہ کے اندر آپ پھیک سکتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ بہتے ہوئے پانی میں دیں گے تو پھر آپ کیمہ کروائیں گے باریک اور اگر آپ باہر ویرانے میں دینا ہے تو پھر آپ نارمل بھوٹی چھوٹی کروائیں گے بہت بڑی نہیں بہت چھوٹی بھی نہیں تو یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی اپنے سر سے سات بار وار کر آپ نے پھیکنا ہے یہ آپ کی صدقہ اور پڑھائی تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ